نمسکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کارپینٹر ٹول کے بارے میں امپورٹنٹ جان کریں تو دوستو بہت سے پرکشاوں میں کارپینٹر سے سمندیت کچھ امپورٹنٹ سواد جواب پوچھے جاتے ہیں جیسے کی گھٹکا رندہ کیا ہوتا ہے پتامی رندہ کیا ہوتا ہے اس پرکار کے سواد جواب پوچھے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کارپینٹر سے سمندیت انجاروں کے بارے میں جان کریں دیں گے تو سب سے پہلے ہے پلیننگ ٹولز یعنی کی رندائی کرنے کے انجار تو سب سے پہلے ہے جین پلین جیلن پلین یعنی بڑا رندہ اس کے بعد ہے نمبر دو سموٹھنگ پلین گھٹکا رندہ اس کے بعد ہے ریبیٹ پلین یعنی پتامی رندہ اس کے بعد ہے کمپاس پلین یعنی کی کمپاس رندہ تو یہ کچھ چار پرکار کے رندائی کے انجار تھے جن کا استعمال اکثر کارپینٹر اپنا کام کرتے سمیں ان کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد ہے چوٹ مارنے والے انجار دوستو چوٹ مارنے والے انجاروں کے بارے میں تو آپ کا پتہ ہی ہوگا کہ چوٹ صرف ہممر سے ماری جاتی ہے یعنی کی ہتھوڑے سے ہی ماری جاتی ہے اور ہتھوڑے بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں لیکن مکھے روح سے ہتھوڑے دو ہی پرکار کی استعمال کی جاتے ہیں جیسے کی نمبر ایک کرو سپن ہتھوڑا اور نمبر دو کلو ہیمر یعنی پینجے دار ہتھوڑا اور اس کے بعد ہے دوستو لکڑی کے چیرنے کے انجار یعنی سوونگ ٹول تو نمبر ایک ہے ریپ سا نمبر دو ہے ہینڈ سا اور پلین سا اور نمبر تین ہے ایک سا یعنی صدارن آری تو لکڑی کے چیرنے کے لیے کارپینٹر جیادہ تر انہی کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو ماپنے کے انجار دوستو کسی بھی چیز کا ماپ ہم کسی بھی چیز سے لے سکتے ہیں لیکن مکھے روپ سے تین پرکار کے انجار ہوتے ہیں جیسے کی سٹیل رول اور نمبر دو سٹیل ٹیپ فلیکسیبل ٹیپ یعنی کی فٹہ اور نمبر تین کلپرس کلپرس کا استعمال یعنی آپ نے لیندھ مشین دیکھی ہو تو وہاں پر کلپرس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے دوستو مارکنگ گیز تو مکھے روپ سے جو کارپینٹر جیازہ تر استعمال کرتا ہے وہ ہے مارکنگ گیز مارکنگ گیز کو آپ نے ایک شرد دیکھا ہوگا اور اس کے بعد ہے جانس کرنے والے انظار یعنی ٹیسٹنگ ٹول تو ٹیسٹنگ ٹول ویسے تو بہت سے پرکار کے ہوتے ہیں لیکن مکھے روپ سے ان دو ٹیسٹنگ رول کا استعمال کارپینٹر جیازہ تر کرتے ہیں جیسے کی نمبر ایک ٹرائی سکوئر یعنی گونیا اور نمبر دو ہے سپریٹ لیول سپریٹ لیول کو آپ نے ایک سر کارپینٹر کے پاس یا پھر ٹائل لگاتے ہوئے یا پھر کہیں مکان مناتے سمیں وہاں پر آپ کو سپریٹ لیول دیکھا ہوگا کہ یہ کیسے لیول بتاتا ہے اس کے بعد ہے دوستو چھیلنے کے انظار یعنی چپنگ ٹول چپنگ ٹول بھی بہت سے پرکار کے ہوتے ہیں لیکن مکھے روپ سے دو پرکار کے ہوتے ہیں پریمر چورسی اور مورٹی سائٹ سورسی اس کے بعد ہے دوستو کسنے کے انظار یا پکڑنے کے انظار یعنی ہولڈنگ ٹول تو ہولڈنگ ٹول بھی بہت سے پرکار کے ہوتے ہیں لیکن مکھے روپ سے دو پرکار کے ہوتے ہیں ٹی بار کریمپ اور میٹر کریمپ اس کے بعد ہے بورنگ ٹول یعنی شراغ کرنے کے انظار بورنگ ٹول بھی الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں لیکن مکھے روپ سے دو پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک ہینڈ ڈریل اور نمبر دو آگار آگار کا استعمال پہلے کے سمیہ میں زیادہ کیا جاتا تھا لیکن آج ہی ان دونوں ہی بورنگ ٹول کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے آج ان کی جگہ ڈریل مسین نے لے لی ہے تو ان کے بعد بات کرتے ہیں دوستو کچھ پاور ٹول کے بارے میں جن کا استعمال کارپینٹر اکثر کرتا ہے پاور ٹول میں ہے نمبر ایک الیکٹرک پلینر پلینر کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گی پلینر کیا کام آتا ہے اور نمبر دو ہے راوٹر راوٹر کو بھی آپ نے کارپینٹر کو یوز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد ہے نمبر تین الیکٹرک سرکولر سا اس کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے کارپینٹر کو دیکھا ہوگا اس کا استعمال لکڑی کو کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ ہے مسین آج کا لگ بگ ہر گھر میں مل جاتی ہے اس کے بعد ہے دوستو الیکٹرک ٹرل یہ ہے مسین بھی آپ کو لگ بگ ہر گھر میں مل جاتی ہے اور اس کا استعمال لکڑی میں سراغ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے دوستو جنگ سا مسین دوستو اس مسین کا استعمال بہت ہی کم کیا جاتا ہے اس کا استعمال بھی لکڑی کو چیرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ کارپینٹر کے ٹول کے بارے میں جان کریں تو یاد یہ ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیے بات موسیقی